بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پہ بات کر رہے ہیں نہیں سپیکر صاحب میں کیونکہ یہ تو خاطب ہو گیا نا کالی ٹینشن تو خاطب ہو گئی ہے میں پوائنٹ آپ اٹر پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں اس معزز چیر پہ بھی رہا ہوں اور مجھے اپنے بزرگوں نے اور اپنے مشران نے جو تربیت دی ہے وہ اخلاق اور اس کے اندر رہتی ہوئی اپنی بات جو ہے نا قوم کریں گے تو چونکہ اس وقت خواجہ صاحب نہیں ہے تو میں ڈیٹیل بات اس کے سامنے کروں گا جب وہ ہوگا لیکن کچھ ایک دو پوائنٹ ایس یہ ہے کہ میں اس کے غیر موجودگی میں اس لیے کل اٹھائے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ مائیک پہ نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ مجھے اشارہ کیا کہ تم ٹوبیکو مافیا کیا نمائندہ میرا تعلق سوابی سے سوابی میں پچ پن پرسنٹ پچ پن پرسنٹ یہ جو ہے یہ ٹوبیکو گروونگ ایریا ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ ہمارے لوگوں کی ایکونمی ہمارے لوگوں کا روزگار ہمارے لوگوں کا سب کچھ وہ ٹوبیکو ہی ہے میرا ٹوبیکو کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرا کاروبار ہے نہ میں اس معاملے میں اتنا سمجھتا ہوں اگر کسی نہیں بتایا کہ میرا کوئی ٹوبیکو کاروبار ہے یا بزنس ہے یا میرا کوئی میں نے خود ٹوبیکو گرو بھی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس کی لئے ہاں یہ میرا رسپانسیبیلٹی ہے کہ میں اپنے علاقی کی نمہندگی کروں گا اپنے علاقی کی آواز بنوں گا اور اپنے علاقی کی جو جو مجھے بیجا گیا ہے میری رسپانسیبیلٹی کہ میں اس کی لئے انہوں نے بتایا سپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں جب میں سپیکر تھا اور ہم نے ایک اگریکلچر کو بیٹی بنائی تھی تو اس میں ہم نے شبرزیدی کو بلایا اس کو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں انہوں نے ٹوبیکو پرادکٹ پہ ایک ہوتی ہے پینشنگ گوٹ ایک را میٹیریل ہوتی ہے تو جو ٹوبیکو را میٹیریل پہ انہوں نے دس روپے سے لے کے انہوں نے تری ہنڈرد تین سو پیسٹ جو ہے نا بجٹ کا اضافہ کیا ٹیکس کا اضافہ کیا ساری ٹیکس کا اضافہ تین سو پرسنٹ ٹیکس کا اضافہ کیا ہم نے ان سے سٹیٹسٹک مانگے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے دس روپے سے لے کے تین سو پرسنٹ جو آپ نے اپنا یہ ٹیکس میں اضافہ کیا ہے کیا اس میں ٹیکس ریویڈی میں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا جو ہمارے سٹیٹسٹک ہیں اس کے مطابق دوہزار سترہ آٹارہ میں یہ پیسلہ ہوا تھا اور اس وقت سیونٹی سیون بلین سیونٹی سیون بلین ریویڈی ہوتا سیونٹی سیون بلین جب ہم نے پیسلہ کیا بلکہ میں نے پیسلہ نہیں کیا پورے کومیٹی نے پیسلہ کیا پورے اگریکلچر کومیٹی نے پیسلہ کیا تمام اگریکلچر کومیٹی کے پیسے لے کے بعد جو ہم نے تین سو سے لے کے ہم نے وہ دس روپے کروایا تو اس کی جو امدن تھی وہ ستتر بلین سے بلکر ایک سو چونتیس بلین تک پہنچ گئی یہ ایف بی آر کے سٹیٹس چکے ستتر بلین سے وہ وہ چلے گئے ایک سو چونتیس بلین پہ اور دوزار تیس میں وہ پہنچے ہیں ایک سو ساٹھ بلین میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا سپیکر صاحب ریکارڈ کا عیسہ ہے ہماری ریکارڈ میں ہوگا اس بلک ریکارڈ میں ہوگا اس وقت ہم نے مطالبہ کیا کہ بجائے آپ رامیٹیریل پہ آپ ٹویکو کے پسل پہ ڈیوٹی لگاتے ہو آپ شگرٹ پہ لگاؤ یعنی آپ شگرٹ پہ نہیں لگاتے ٹیکس اور آپ رامیٹیریل پہ آپ جو انہیں ڈاریک فارور کو متاثر کرتے ہو فارور اسی اپیکٹ ہوتا ہے اس کی اکانومی اسی متاثر ہوتی ہے اس کا چولہ اس سے جو انہیں متاثر ہوتا ہے تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ میرا بانی کریں سیگرٹ کی اوپر میں کٹیگاری دی اب بھی کہتا ہوں کہ سیگرٹ کی اوپر آپ جگنا ٹیکس لگا سکتے لگاؤ لیکن فارور کو آر نہ کرو یہ مجھے بتائے اور سپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں ایو بھی لانا چاہتا ہوں بلکہ جب میں سپیکر کیپی کہتا میں نے آپ کو ایک ریزولوشن بھیجی تھی جو ہمارے کیپی سب نے مشترکہ اور متفقہ کراتباد پاس کی تھی کہ ٹوبیکو کو اگریکلچر پرادکس کنسیڈر کیا جائے کیونکہ یہ جو ادھر سے اور وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوگی لیکن آپ کے پاس ایک شب برزیدی نیٹیو ٹاک شو پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ سپیکر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ ٹوبیکو بیگراؤن کے کوئی بزنس مین بیٹھے تھے جو وہ تھے اسمبلی میں تھے وہ آئے تھے اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس وقت تمام اگریکلچر کومیٹی بیٹھی تھی اور شب برزیدی صاحب کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نالج جتنا تھا جو اس کی اپنی ایسیت تھی وہ جب سینٹ کومیٹی میں پیش ہوا اس وقت وہ پی ٹی سی وہ پی ٹی سی کا ایک ریپریزنٹیٹو کی طور پر پیش ہوا تھا میں صرف اس میں کسی کمپنی کے خلاف بات نہیں کرتا لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو اپنا اجارداری قائم کرتی ہے وہ چھوٹی کمپنیوں کو نہیں چھوڑتی میں بلکل مطالبہ کرتا ہوں کہ جو چھوڑی ہوتی ہے ٹیکس کی چھوڑی ہوتی ہے اس کو اوپر بین بھی ہونے چاہیے اس کا کلا کمہ بھی ہونے چاہیے اور اس کے خلاف اقدامات بھی ہونے چاہیے لیکن آپ کسی طور پر فارمنٹ کو متاثر نہیں کر سکتے میرے رسپانسیبیلٹی ہے میرا علاقہ ہے میرا حلقہ ہے میں اپنی لوگوں کی بات کروں گا اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی تو ایک تو میں یہ کلیرٹی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں پھائے دوسری بات سپیکر صاحب دیکھیں میں آپ ہمارے لئے بہت محترم ہیں اور میرے تو بڑے بھائیوں کی طرف سے میں آپ سے مجھے ایک گل آئے میں ہوں سلسلے بات کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا اس کی حسن ہوتی ہے کہ جب اس کی جب اس کے اندر ڈیبیٹ ہو اور وہ ڈیبیٹ پوری دنیا سنیں آپ یقین کریں کل جب خواجہ صاحب تقریب کر رہے تھی تو وہ لائے چلاتا اور جس وقت جو ہے نا ہمارا اچھکزی صاحب اٹ گیا آپ ریکارٹ مانگے جس طرح یہ اٹ گیا ٹک بند کر دیا یہ پوچھ لو کون کرتا ہے آپ اس پیپا کے میرے ریکویسٹ ہے آپ سے آپ رولنگ دیں دیکھیں اگر کوئی غلط بات کرے گا کوئی نامناسب لفظ بولے گا تو اس کی اپنی شخصیت اس سے مسحہ ہوگی میں تو اپنی بدترین دشمن کے ساتھ بھی بدزبانی نہیں کر سکتا میرے بزرگوں نے جو مجھے مجھے تربیت دی ہے لیکن ایک بات بالکل کلیر آواز ہے خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے پرواہ نہیں ہے نہ کسی کے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کے پرواہ کروں گا نہیں ہاں میں جب اس چیئر پہتا تو میں نے سب کی ریسپیکٹ کی سب کی خاطر کی اور سب کو ساتھ دیکھتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے بانی پرواہیں مجھے پتا ہے کہ وہ منظور اور نامنظور لکھاتا ہے جو ادھر بیٹے ہوتے ہیں اوہ بند کر بند کر بند کو اچھک سی صاحب بول رہے ہیں خدا رسول کے واسطے اس طرح نہ کرو اپوزیشن سے جو بھی بولتا ہے اس کو بن کیا جاتا ہے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں یہ کرے دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں ایجنڈے کی علاوہ سپیکر صاحب ایک اس وقت جو ہے ہمارے فاتح کے خیبر میں اور وزیرستان میں درنے بیٹے ہیں اور درنے اس لیے بیٹے ہیں کہ عقوبت جو اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ جب اپریشن ہو رہے تھے تو اس وقت جب اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی جا اس کی تباہکاریاں ہوئی جو اس کی نقصانات ہوئی اس کے بارے میں ان کے باقاعدہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے آج تک ایک روپیہ ایک پیسہ نہیں دیا گیا میرے آپ سے التماث یہ ہے کہ آپ ایک سپیشل کمیٹی بنائیں چل لوگوں کی جو ادھر فاٹا کی جو مطالقہ نمائن دیا اس کو اس میں رکھیں تاکہ ایک منٹ آپ سائٹ پہ ہو جائے سائٹ پہ ہو جائے ایک میرا بانی کریں کہ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ پیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ جو فاٹا کی لوگوں کی جائز حقوق جو حکومت نہیں مانے اس کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کیے اس کے باوجود وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اگر صبح حکومت نہیں کر رہی یا افاق حکومت نہیں کر رہی تو ایک تو میرے بانی دوسری میری اختر منگل صاحب بھی تشریف پرما ہے اور وہ بات بھی کریں گے جو بلوچستان میں ہوا مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ سیریس واقعات ہوئی اتنی زیادہ ہمارے فوجی مرے ہمیں اس پہ افسوس ہے اگر پنجاب کے مزدور مرے ہمیں اس پہ افسوس ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن بلوچستان میں جس طرح حکومت ہو رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں رویہ رکھا جا رہا ہے انہیں اس دن بات ہوئی کوئی حکومت کے طرف سے کوئی نمائندہ نہیں بولا یہ اس کی ریسپانسیبیلیٹی تھی کہ وہ آئے قوم کے سامنے رکھے کہ وہ اس بلوچستان میں کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہیں بلوچستان میں سینٹ میں انہوں ڈیبیٹ کی سپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوئی سب سے بڑا ہاؤس یہ اس ہاؤس میں بات بات ہونا چاہیے میرا مطالب آئی ہے کہ اختر مینگل صاحبات ہیں انہوں نے ریکویس بھی کیے آپ اس کو بات بھی کرنے دیں گے آپ حکومت کی پالیسی واضح کرے کہ بلوچستان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلا جا رہا ہے آج بلوچ کے خدارہ اس ملک کے ساتھ رہم کرے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک جو خانہ جنگ جی کی طرف جا رہا ہے میری امید ہے آپ کا چیئر بہت اپورٹنٹ ہے اس پہ ڈیبیٹ کروائیں اس پہ ڈسکشن کروائیں سلوشن نکلوائیں تاکہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں جو ہمارے فاتح کے بھائی ہیں ان کو احساس ہوکے پارلیمنٹ میں اس کی بات سوری جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پہ بات کر رہے